جیپور سے اب آپ کو خبر بتا دیں راجویندر گڑوال کی ہتیاں معاملے میں ایسو جی کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے ایسو جی نے ہتیاں کے ایک آؤ اور آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ایسو جی نے آروپی سندیب کو ہریانہ کے بیریان سے گرفتار کیا ایٹی ایس ایسو جی ایڈی جی انیل پالیوال کے نردیشن میں اس پوری کا روائی کو انجام دیا گیا چورو کے راجگڑ میں راجویندر گڑوال کی ہتیاں ہوئی تھی بدماشوں نے یہاں پر فائرنگ کیا اور راجویندر کی ہتیاں کی ایسو جی ٹیم نے دو آروپیوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا باقی تین جو آروپی ہیں ان کی ایسو جی تلاش کر رہی ہے ایسو جی کی ٹیم آروپی سے پوچھتاچ بھی لگاتار کر رہی ہے تین آروپیوں کی تلاش ایسو جی فلحال کر رہی ہے چورو زلے میں راججندر گڑوال کی ہتیاں کا یہ پورا معاملہ ایسو جی کی ٹیم آروپی سے پوچھتاچ فلحال کر رہی ہے بڑی سفلتہ ایک ہاتھ لگی ہے راجو سان ایسو جی کو ہتیاں کا جو مکھ ہے آروپی تھا انیل شرما اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پچیس ہزار روپے کا انام رکھا گیا تھا اس آروپی پر ہریانہ سے یہ آروپی پکڑا گیا آروپی سے پوچھتاچ میں پورا کھلاسہ ہوا فائرنگ کر کے جو ہتیاں کی واردات کو انجام دیا گیا تھا ایسو جی ٹیم نے دو آروپیوں کو پہلے گرفتار کر لیا باقی تین جو آروپی ہیں ان کی تلاش جاری ہے بڑی سفلتہ یہاں پر ایسو جی کو ملی ہتیاں کا جو مکھ ہے آروپی تھا جس کا نام انیل شرما وہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور پچیس ہزار روپے کا انام بھی رکھا گیا تھا اس بدماش پر ہریانہ سے اس آروپی کو پکڑا گیا ہے ہریانہ کی بیریان سے اس آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے آروپی سندیپ کو ہریانہ کی بیریان سے گرفتار کیا شراب بیچنے کو لے کر ہتیا کی واردات جو ہے اسے انجام دیا گیا تھا چورو کے راجگڑ میں راجویندر گڑوال کی ہتیا ہوئی تھی آدھیک اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے سموادت ہے یادویندر شرما فلال فول لائن پر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں یادویندر کیا یہ پورا معاملہ رہا اور کس پرکار سے اس بڑی کارروائی کو انجام دیا گیا کیونکہ ایک بڑی سفل طاحت لگی ہے آپ بالکل دیکھئے کہ چورو کے راجگڑ میں راجویندر گڑوال ہے جس کی ہتیا کی گئی تھی اس کو لے کر کے قریب پانچ آروپی تھے جو ایسو جی بیٹی کو پوری چانچ دے گئی تھی انہوں نے چندیت کیے تھے چندیت کرنے کے بعد ایسو جی بیٹی مہام موقع پر پہنچے پورے معاملے کی چانچ پرچال کی یہاں پرچال میں سامنے آنے کے بعد پتا چلا کی جو فائرنگ کر جو راجویندر گڑوال ہے جس کی ہتیا کی گئی تھی یہ پورا جو پرکنٹا ہے وہ شراب تسکری کو لے کر کے چونکہ اوہے دروپ چے شراب کا ایک آروپا سمچانک کر دیتے اس کو لے کر کے دو گھٹوں کے اندر ایک یہاں پر دشمنی بنی ہوئی تھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور اسی کو لے کر کے راجویندر گڑوال کی ہتیا کی گئی تھی جس کے اندر انہل اور کپل نام کے جو بھائی تھی ان دونوں کا گرتہ انہوں نے یہاں پر راجویندر گڑوال کی ہتیا کر دی ہتیا کرنے کے بعد تمام جو پانچ لوگ تھے جن کو ایسو جی نے چنید کیا تھا وہ یہاں سے پرار ہو گئے تھے جس کے بعد ایسو جی کو ان کی جو لوکیشن تھی وہ ہریانہ میں پائی گئی تھی تو اس دوران ہریانہ میں ایسو جیگٹیم لگاتا پدماسو کی تلاش کر رہی تھی تو اس سے پہلے ایک آروپی ہے انہل کو ایسو جیگٹیم نے گرفتار کیا تھا جب اس سے پوستاج ہوئی تو پوستاج کے بعد جو سندیپ کا پتہ یہاں پر ہاتھ لگا اور اس کے بعد ایسو جیگٹیم ہے ہریانہ کے یہاں پر جاگ گئی اور وہاں پر گھیرہ بندی کرتے ہوئے جو آروپی سندیپ ہے جس کی یہاں پر فائرنگ میں مکھیں بھومی کر رہی تھی اس کو ایسو جیگٹیم نے آج سوڑے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد ایسو جیگٹیم اس کو مکھہ لے لے کے آئیے مکھہ لے لے جانے کے بعد اسے پوستاج کر رہی ہے ساتھ میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ شراب کو لے کر جائے دونوں پہلے انہوں نے اپنا کاروبار انہوں نے الگ کر لیا تھا مگر اس دوران اسی کاروبار کو بناوا دینے کے لیے اپنے ورچس کو اسطحفت کرنے کے لیے دونوں یہاں پر بخشوں کے اندر یہاں پر معاف کیجے گا دونوں جو گینگ تھی ان کے بیچ میں لگاتار لڑائییں چل رہی تھی اور گھٹو باجی چل رہی تھی اور جس کو لے کر کے پہلے بیچ میں مارپیٹ بھی ہوئی تھی مارپیٹ کے دوران یہاں پر جو راجندر گھڑوال تھا انہیل اور کپل کی مارپیٹ کے ساتھ مارپیٹ کی تھی جس کا پتلاہ لینے کے لیے جو انہیل اور کپل نے اپنے تین ساتھوں کے ساتھ مل کر راجندر گھڑوال پر اندہ دون پارنگ کر اس کی حصہ کر دی تھی یہاں پر جو آروپی ہے اس کو یہاں پر ایسو جی نے گرفتار کر لیا ہے باقی جو تین آروپی ابھی جو فراد کر رہے ہیں ایسو جی کی جھٹی میں سرگرمی سے ان کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے بلکل یادویندر تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ تو کہہ سکتے ہیں ایک بڑی سفلتہ ایسو جی کو ہاتھ لگی ہے ہریانہ کے بیریان سے جو آروپی ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے باقی تین لوگوں کی ابھی تلاش جاری ہے